شکار کرنے اور شکار سے بچنے کے حیرت انگیز طریقے دنیا کے چند سب سے چالاک ترین جانور کون سے زہانت کسی کی میراس نہیں ہوتی یہ محاورہ عام طور پر انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے تاہم ایسے جانور بھی موجود ہیں جو کسی سے کم نہیں لیکن یہاں ہم آپ کو ذہین نہیں بلکہ کچھ چالاک ترین جانوروں کے بارے میں بتا رہے ہیں ایسے جانور جن کا شکار کرنے اور شکار سے بچنے کے طریقے اتنے منفرد ہیں کہ ان کے مخالف لاچار رہ جائیں کیلیفورنین زمینی گلہری اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے امریکہ میں کیلیفورنیا مغربی اوریگون اور مغربی نیوارڈا کے جنگلات اور چلا گاہوں میں رہنے والی اس قسم کی گلہریوں کے لیے پتھریرے علاقے اور گہری وادیاں دونوں ایک جیسی ہیں لیکن ان کے گھر کے کھولے ہونے کی ودا سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے ایک دشمن ریٹل سنیک کی اچھکی ناغ ہے ایسا سام جو سونگ کر شکار کرتا ہے اور اگر ایک مرتبہ پیچھا شروع کر دے تو نشانے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے لیکن کالیفورنین زمینی گلہری کے پاس اپنے دشمن کو بے وقوف بنانے کا ایک منفرد طریقہ ہے گلہریوں نے ریٹل سنیک کی کینچلی کو اپنے اوپر مل کر سام کی بو سے اپنی بو کو ڈھکنا سیکھ لیا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل گلہریوں نے نسل در نسل سیکھا ہے اور یہ خوشبو کسی بھی ہوشیار گلہری کے لیے سام سے بچنے کے لیے لازمی ہے زیبرا جدی تحقیق کے مطابق زیبرا کے جسم پر جو دھاریاں بنی ہوئی ہیں دراصل یہ کیموفلاج کا کام کرتی ہیں جس کے ذریعے بھاگتے ہوئے یہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں سفید و سیاہ ایسے رنگ ہیں جن کو اگر آپس میں ملایا جائے تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں اور اکثر جانوروں کی نگاہوں سے بھی ایک تحقیق میں یہ ثابت ہوا کہ جب زیبرا کے جھونڈے کھٹے چلتے ہیں تو ان کی دھاریوں سے موشن ڈیزل کا اثرہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی شکاری ان دھاریوں کی حلچل کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زیبرا بائے جانب جا رہے ہیں جبکہ شاید وہ دائے جانب جا رہے ہیں چنانچہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر زیبرا وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں کٹل مچھلی کٹل مچھلیوں نے کھائے جانے سے بچنے کے لیے ایک ایسا چلاک دفاع ڈھونڈا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے اپنے آپ کو کسی سخت خال میں چھپانے کے بجائے یہ اپنے گرد و نوا کے رنگ کو اپنا کر اس میں گھل کر نا قابل دید ہو جاتی ہے ان کی چمڑی کی سب سے باہر والی طے میں ایک ایک نقطہ کسی رنگ دار دائرے میں بدل جاتا ہے اسی طرح کہ کرونوں کرومیٹو فورز ایک وقت پر کام کرنے سے کٹل مچھلی مخصوص رنگوں کے ایسے نمونے بنا لیتی ہے کہ یہ کہیں بھی گھل مل جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ شکل اور ساکھ بھی اس قدر بدل سکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بلکل ہی غائب ہو گئی ہے افریقی شیر بوسٹوانا کے اکاؤنگو ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گھنی آیال اور شیر کی طرح گرجتار دہار مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہے ان غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک ماموریری ہے جو دکھنے میں شیرنی نہیں بلکہ نر شیر کی طرح نظر آتی ہے کیونکہ ماموریری نر شیر جیسی دکھتی ہے جو مخالف نر ان کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں حملہ کرنے سے پہلے دو دفعہ سوچیں گے